بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویز کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا اور صدہ خوشحال رکھے خوش رہیے ہیپی رہیے جہاں جہاں رہیے خوشیوں سے ملہ مال رہیے آمین جی ویویز یہ ہے یوٹیوب چینل اور میں ہوں فرزانہ ککسن بیک سے بہت ہی زبدست بہت آسان بہت ایزی جھٹ پٹ تیار ہونے والی اور جھٹ پٹ بھوک کا علاج ہم بنانے جا رہے ہیں آج لچھے دار پراتھا بہت ہی ایزی بس آپ نے ساتھ رہنا ہے اور اسے دیکھنا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہیں پانچ سو گرم آلو اور کچھ دھنیا ہے کچھ ہری مرچے ہیں کچھ لال مرچے ہیں اور یہاں پہ خوشک مسالہ جات ہیں پانچ سو گرم میں نے آٹا لیا ہے سفید والا جو تھیلیوں میں ہوتا ہے وہ آٹا لیا ہے تو ان کو گونے گئے سب سے پہلے میں نے آلو ابلنے رکھ دیئے ہیں اور اب میں نے جو آٹا ہے اس کو گوندنا ہے اس میں ڈال رہی ہیں ہاف ٹی سپون کالی مرچے ہاف ٹی سپون نمک اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ ثابت آپ چاہے تو اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں زیرہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس میں دو ٹیبل سپون ڈال دیئے ہیں گھی کے اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ہارا دھنیا اور ہاری مرچیں خوبصورت دکھے گئے تو اس کو ڈال کے ہم نے اس کو پہلے سپیچلا سے کرنا ہے اچھے سے مکس اور پھر اس کے بعد ہم نے پانی ڈالتے جانا ہے اور اس کو گوندتے جانا ہے اور یہ ہر گھر میں ہونے والا کام ہے کوئی یہ نیا کام نہیں ہے بہت ایزی ہوتا تھا ہم گوند لیں گے تو آٹا تقریباً اس کا جو ہم نے کٹھا کر لیا ہے بس تھوڑا سا اور اس کو مکی لگائیں گے اور اس کو کٹھا کر کے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ پہ اور پھر اس کے بعد ہم اس کے بنائیں گے پراتھے اور ہم نے آلو جو تھے اُبلنے رکھ دیا ہیں اب ان کا اگلا پراسس کرتے ہیں اور آلو عبالنے کے بعد ان کو اس طرح سے میں نے گرش کر دیا ہے قدوکش سے باریک بلکل ہو چکے ہیں اب اس سے یہ ہوگا کہ اس میں کوئی بھی سابٹ ٹکڑا ہمیں نظر نہیں آئے گا اب اس میں ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں جو کٹی ہوئی تھی وہ ڈال دی ہیں ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے نمک ہاف ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہے دھنیا اور ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے اس میں سابٹ زیرہ اور اب اس کو کرنا ہے ہم نے اچھے سے مکس آپ چاہیں تو ہاتھ سے کر لیں آپ چاہیں تو کسی کانٹے سے یا چمچ سے جیسے ہی ہو میں نے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے میش کر لیا ہے بہت اچھا ہو چکا ہے اور جو ڈو تھی آٹے کی وہ بھی بہت ہی اچھی طرح سے ریسٹ پہ تھی اور اچھا اس کا جو رزلٹ آیا ہے اب ہم بنائیں گے اس کے پیڑے اس طرح سے اتنا ہم نے پیڑا بنانا ہے اس کا اور اس طرح سے میں اس کے بنا لوں گی چار پیڑے باقی جو بچے گا وہ ہم رکھ دیں گے اور یہاں پہ ایک کو میں رکھتی ہوں اور اس کی ایک بنانی ہے ہم نے روٹی پت لی سی اس کو بیلن سے ہم نے بیلنا ہے اچھے سے اور روٹی تیار ہو چکی ہے بس تھوڑا سا اور اس سے پتلا کرتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ بڑی اور پتلی ہو چکی ہے اب اس پہ رکھ دیا ہے ہم نے آلو والا بنا ہوا بیٹر جو ہم نے امیزہ بنایا تھا اس کو ہم نے اسے اچھی طرح سے پھیلا لیا ہے اور اب اس کٹر سے میں اس کے بناوں گی بڑی ایک باریک سلائز اس طرح سے ہم نے اس کی باریک باریک پٹیاں بنا دی ہیں اور اب اس کو کرنا ہے ہاتھ کی مدد سے کٹھا ایک طرف کرتے جائیں گے اس کو بہت ایزی ہو جائے گا اگر کوئی چیز اس کی ٹیڑی میری ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ پیڑا بنے گا تو خود با خود ہی شیپ میں آ جائے گا اور ہمارا جو پراتھا ہے وہ بہت ہی شاندار تیار ہوگا تو اس طرح سے اس کو ہم نے تھوڑے تھوڑے بل دے دینے ہیں اور ایسے ہاتھ پہ اٹھائیں گے اور اس طرح سے گھومائیں گے تو بہت ہی شاندار سا ہمارا پیڑا تیار ہو جائے گا لچھے دار پیڑے ہم نے تیار کر لیے ہیں اب ان کو تھوڑی دیر رکھتے ہیں ریسٹ پہ پانچ سے دس منٹ ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بنائیں گے پراتھے تو ریسٹ اس کو آ چکا ہے اب میں نے اس کو بیلنا ہے اور اس کو پکائیں گے پکا کے آپ کو اس کی اصل لکھ دکھاتے ہیں تو اسی طرح بیلن سے ہم نے اسے بلکل حل کے ہاتھ سے پریس کرنا ہے وزن زیادہ نہیں دیں گے کیونکہ اس میں آلو کی فیلنگ ہے تو اس سے خراب ہو جائے گا یہ تو اب میں نے اس میں پین میں ڈالا ہے تھوڑا سا گھی اور اس پہ رکھ دیں گے ہم یہ پراتھا جو ہم نے ابھی بیلا ہے تو اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم نے پلٹ دیا ہے اور پراتھا جو ہے گھی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس کو چینج کریں گے ایک دو بار اور یہ پراتھا ہمارا تیار ہے تو بھی بس بس آپ نے چینل کو لائک اور سبسکرائب کی بینہ بلکل نہیں جانا اور جو نئی دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ سب تک پہنچیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا پراتھا تیار ہے بہت ہی خوبصورت کلر اور بہت ہی زبردست سائی کا زبردست اس کی لیئر ہے آپ ایک لیئر دیکھ سکتے ہیں اس کی کھلی ہوئی ہے بہت ہی شاندار ہمارا جو ہے لچہ پراتھا تیار ہے آپ نے اسے ایسے ہی ٹرائی کرنا ہے اور فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ